موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز 3.2 سٹارٹ کرتے ہیں ایکسرسائز 3.2 اور کوششن نمبر 1 کوششن نمبر 1 میں ہمیں ایک میٹرکس کیون ہے جنرل میٹرکس کیون ہے جس کا آرڈر بھی ہمیں گیون ہے A میٹرکس ہے is equal to Aij i جو ہے وہ روز کو رپریزنٹ کر رہا ہے اور j جو ہے نمبر آف کولمز کو ٹھیک ہے اور اس کا آرڈر جو ہے وہ 3 کراس 4 کا ہے مطلب کہ نمبر آف روز 3 ہیں اور نمبر آف کولمز جو ہیں وہ 4 ہیں تو ہمیں کہا گیا ہے then show that اس کے دو پارٹس ہیں تو ایک پارٹ ہم کر لیتے ہیں پارٹ نمبر 2 ٹھیک ہے پارٹ نمبر 1 اس کے بلکل اسی طرح سے ہے ٹھیک ہے بلکل سیم ہے تو آپ پارٹ نمبر 1 خود سے کر لیجئے ٹھیک ہے خود سے ٹرائے کیجئے اور پارٹ نمبر 2 میں سال کر دیتا ہوں یہاں پر A i4 is equal to A تو یہ ہم نے show کرنا ہے کہ A کو اگر ہم i4 سے multiply کریں تو دوبارہ سے ہمارے پاس result جو ہے وہ A ہی آئے گا ٹھیک ہے تو A پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو ہم لکھ لیتے ہیں جنرل میٹکس کو A is equal to جو ہے 3 x 4 کا میٹکس ہے اور اس کے elements جو ہیں وہ A ہے ٹھیک ہے تو اس طرح آئے گا A11 A12 A13 A14 نمبر of columns جو ہیں وہ 4 ہیں ٹھیک ہے اس لئے میں نے 1 2 3 4 جو elements ہیں وہ پہلی row میں لیے اس طرح سے آپ second row پہ آتے ہیں تو بنے گا A 2 1 A 2 2 A 2 3 A 2 4 اور third row پہ آتے ہیں تو A 3 1 A 3 2 A 3 3 اور A 3 4 ٹھیک ہے یہ ہمارے بس آگیا A matrix جس کے elements ہم نے جنرل لیے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب ہم نے جو شو کرنا ہے کہ A I4 is equal to A کو multiply کریں گے I4 سے تو result A آنا چاہیے تو I4 بھی میں لکھتے تا ہوں I4 کیا ہوتا ہے I جو ہے وہ represent کرتا ہے identity matrix کو اور یہ 4 ہے اس کے ساتھ جو بھی ہوگا I کے ساتھ وہ اس کا order represent کر رہا ہوگا ٹھیک ہے تو principal diagonal کو میں نے 1 رکھا ٹھیک ہے principal diagonal میں جو جو elements آ رہے تھے اس کو 1 رکھا باقیوں کو میں نے 0 کر دیا تو یہ identity matrix بن گیا اور اس کا order میں نے 4 رکھا ٹھیک ہے 4 elements 4 rows اور 4 columns رکھا تو یہ I4 بن گیا اور A matrix بھی آ چکا ہے ہم لکھ چکے ہیں اور I4 matrix بھی لکھ چکے ہیں اب ہم اپنی equation کے طرف آتے ہیں جس کو ہم نے show کرنا ہے A I4 is equal to A تو A کو ہم multiply کریں گے I4 سے تو multiplication کرتے ہیں پہلے تو ہم لکھ لیتے ہیں matrices کو A 1 A 1 2 A 1 3 A 1 4 A 2 1 A 2 2 A 2 3 A 2 4 A 3 1 A 3 2 A 3 3 A 3 4 یہ A matrix ہے اور اس کے ساتھ ہم نے multiply کرنا ہے I4 matrix 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 ٹھیک ہے ان دونوں matrices کو multiply کرنا ہے تو جس multiplication ہوتی ہے اسی طرح سے ہم اسی process سے solve کریں گے اس کو کہ first row کو first column سے multiply گیا جائے گا ٹھیک ہے پھر first row کو second column سے پھر first row کو third column سے اس طرح سے آگے سب چلے گا ٹھیک ہے تو پہلے multiply کرتے ہیں first row کو first column سے تو یہ بنے گا A11 plus 0 plus 0 plus 0 ٹھیک ہے باقی کیونکہ elements column کے 0 ہیں تو results بھی اس کے 0 آئیں گے اچھا اس کے بعد ہے کہ first row کو second column سے multiply کرتے ہیں تو result آئے گا 0 plus A12 plus 0 plus 0 ٹھیک ہے کیونکہ A11 کو multiply کیا 0 سے تو 0 result آیا A12 کو multiply کیا 1 سے 1 آیا A12 آیا اور A13 کو 0 سے کیا 0 آیا A14 کو multiply کیا 0 سے تو یہ result 0 آیا اچھا اب آگے ہم first row کو multiply کریں گے third column سے ٹھیک ہے تو یہ بنے 0 plus 0 plus A13 plus 0 ٹھیک ہے اسی طرح سے 0 plus 0 plus 0 plus A14 ٹھیک ہے first row کو fourth column سے multiply کریں گے تو یہ results آئیں گے اب ہم second row کی طرف آتے ہیں second row کو multiply کریں گے کس سے first column سے ٹھیک ہے تو یہ بنے گا A21 A21 plus 0 plus 0 plus 0 A22 plus 0 plus 0 اور second row کو third column سے multiply کریں گے 0 plus 0 plus 0 plus A23 plus 0 اور second row کو fourth column سے multiply کریں گے تو 0 plus 0 plus 0 plus A24 ٹھیک ہے اچھا اب ہم کیا کرتے ہیں third row پہ آتے ہیں ٹھیک ہے third row کو first column سے multiply کریں گے تو A31 plus 0 plus 0 plus 0 اور third row کو second column سے multiply کریں گے 0 plus A32 plus 0 plus 0 0 plus 0 plus 0 بلکہ A33 plus 0 اور third row کو fourth column سے multiply کریں گے تو 0 plus 0 plus 0 plus A34 4 تو یہ ہم multiplication perform کر چکے ہیں ان دوروں vertices کی اب جو add ہو رہے ہیں ان کو add کر دیتے ہیں اور ان کے results لکھتے ہیں یہ آئے گا A11 یہ آئے گا A12 یہ آئے گا A13 یہ آئے گا A14 ٹھیک ہے اب اس second row پہ آتے ہیں A21 A22 اس کا result اس کا result A23 اور اس کا result A24 اور third row پہ آتے ہیں تو اس کا result A31 اس کا result A32 اور اس کا result A33 اور اس کا result A34 تو یہ ایک matrix ہمارے پاس آیا ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ matrix وہی ہے A matrix ٹھیک ہے جو 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 کہ equal ہے A اگر اس کو میں جنرل لکھانا چاہوں A I J اور اس کا جو order ہے وہ ہے 3 cross 4 ٹھیک ہے یہ ہی equal to A ہے صحیح تو A I 4 ہم نے لیا تھا ان دونوں کو multiply کیا تھا تو result ہمارے پاس یہ آیا جو کہ اس matrix کے equal ہے ٹھیک ہے تو جو کہ ہمیں پہلے سے given ہے وہ A کے equal ہے ٹھیک ہے A matrix ہمیں یہ given تھا تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں ہیں کہ A I 4 is equal to A A I 4 is equal to A تو یہ ہم پرفارم کیا ہم نے method ٹھیک ہے left hand side کو لے کر چلے وہ equal اس کا result آیا right hand side کے تو یہاں سے ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ proof ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ ہم show کرنا تھا ی inverse of falling matrices ٹھیک ہے چار جو ہے وہ پارٹ ہیں اس question کے تو ہم نے inverse فائنڈ کرنا ہے ہر ایک پارٹ میں جو ہے matric دیا ہوا ہے ٹھیک ہے 2 cross 2 کا matric تو اس کا ہم نے inverse فائنڈ کرنا ہے تو پارٹ نمبر 3 ہم اس میں solve کر دیتا ہوں میں باقی پارٹ جو آپ خود سے try کریں گے پارٹ 3 میں complex elements ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ جو matric سے given ہے وہ 2 iota 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 اور minus iota اب اس کا ہم نے inverse فائنڈ کرنا ہے let's suppose ہم اس کا نام رکھ لیتے ہیں کہ اس کا نام ہے a matric ٹھیک تو اب اس کا inverse مذہب کے a inverse ہم نے فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو a inverse کس کے equal ہوگا a inverse equal ہوگا فارمولا میں پتا ہے کہ اس کا determinant لیا جائے اور اس کو 1 سے divided by a determinant into adjoint of a تو یہ آئے گا a inverse کھل تو اس کے لیے ہم a determinant چاہیے a determinant جو ہے وہ ہم find کر لیتے ہیں 2 iota 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 minus iota اس کا determinant کا sign لگا دیا اب 2 cross 2 کا matrix ہے تو اس کا determinant find کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں first اور last کو multiply کرتے ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ 2 iota into minus iota اور ضرمان میں minus sign آئے گا اور third اور second element کو multiply کریں گے iota into iota تو یہ کیا بنے گا 2 minus 2 iota square ٹھیک minus 2 iota square آگے minus into iota into iota کیا iota square آجے گا تو iota ہم دیکھ چکے ہیں first chapter میں iota square equal آگے minus 1 کے ٹھیک ہے تو minus 2 into minus 1 آجے گا minus sign پہلے سے موجود اور iota square آجے گا تو اس کو solve کر لیتے ہیں یہ positive 2 plus 1 آجے گا تو اس کا result 8 determinant کا 3 آج چکا ہے ٹھیک تو اب ہم نے find تو کرنا ہے inverse ٹھیک ہے اس کے لیے determinant find کیا اس کے بعد ہم adjoint of a find کر لیتے ہیں adjoint of a is equal to first اور fourth element جو ہیں ان کی جگہ change کر لیں ٹھیک ہے minus iota پہلے آجے گا اور two iota یہاں پر آجے گا ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ second اور third ہیں ان کے sign change ہو جائیں گے مطلب کہ دونوں positive ہیں دونوں ہی negative ہو جائیں گے اب ٹھیک ہے تو یہ بن گیا ہمارے پاس adjoint of a اچھا اب a inverse ہم find کر لیتے ہیں a inverse is equal to 1 over a determinant into adjoint of a determinant کی value ہمارے بس 3 ہے 1 over 3 آجائے گا اور ساتھ میں پھر adjoint of a یہ آگیا minus iota minus iota minus iota اور 2 iota اب 3 جو ہے divide ہو رہا ہے 1 over 3 ہے اس کو اندر جا کے multiply کر دیں کیونکہ 1 over 3 جو ہے constant ہے constant جو ہے matrix سے multiply ہو رہا ہے تو یہاں پر ہم multiply کر دیتے ہیں سب سے minus iota by 3 minus iota by 3 minus iota by 3 اور 2 iota by 3 تو یہ بن گیا a inverse ٹھیک ہے یہ a inverse ہم نے find کرنا تھا مطلب کہ ہمیں matrix کی بن تھا اس کا inverse find کرنا تھا اس کا نام ہم نے پہلے a rکھ لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ a inverse find کرنا تھا a inverse ہم یہ پہلے کر چکے part 3 میں نے solve کیا باقی parts 1 2 اور 4 وہ آپ سے try کریں بالکل same ہے ٹھیک ہے وہ easy ہیں اس میں complex elements سے اس لئے میں نے یہ solve کر دیا کہ اس میں کوئی مشکل نہ ہو اچھا ہم question number 3 کی طرف آئیں گے question number 3 میں solve the falling system of linear equations ہمیں linear system of equations given ہے تو اس کے بھی 3 parts ہیں part number 1 solve کر لیتے question number 3 part 1 part 1 میں ہے equations ہیں پہلی question 2x 1 minus 3x 2 is equal to 5 اور دوسری equation ہے 5x 1 plus x 2 is equal to 4 اچھا یہ system of linear equations ہیں اس کو ہم نے solve کرنا ہے solve کرنے کے بہت سے methods ہیں لیکن ہم نے matrices کی help سے ہم نے اس کو solve کر ہے تو کس طرح سے solve کریں گے وہ ہم introduction lecture میں دیکھ چکے ہیں کہ linear system of equations کو matrices کے طرح کس طرح سے solve کیا جاتا ہے لیکن یہاں پر ہمیں question given ہے تو ہم اس کو solve کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس equations equations given ہیں وہ standard form میں ہیں یا نہیں تو یہ standard form کیا ہوتی ہے کہ پہلے پہلا variable ہو ٹھیک ہے سب variables مطلب کہ left side پہ ہوں ٹھیک ہے x1 plus x2 plus x3 جتنے بھی ہیں اور right side پہ constant ہونا چاہیے یہاں پر c constant جو ہے right side پہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ standard form ہوتی ہے دیکھیں اب کہ ہمیں question given ہے وہ standard form میں ہی کیونکہ سب variables ہیں وہ left سائٹ پہ ہیں اور constant جو ہیں وہ right سائٹ پہ اچھا اب کیا کیا جاتا ہے کہ جو coefficients ہیں variables کے ان کو ایک matrix میں لکھ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے مطلب کہ ایک variable ہے مار بس x1 جو کے دونوں equations پہ ہیں ٹھیک ہے تو اس coefficients کو ایک column میں لکھ لیتے مطلب کہ یہاں پر x1 اور یہاں پر x2 اس کے coefficients آ جائیں گے ٹھیک ہے x1 کے coefficients یہاں پہ آ جائیں گے x2 کے coefficients یہاں پہ آ جائیں گے x1 کے کون کون سے coefficients ہیں ایک 2 اور 5 لکھ دیا اور x2 کے coefficients 1 minus 3 ہے اور یہاں پر plus 1 minus 3 اور plus 1 اچھا تو یہ تو ہو گیا constants کا matrix ٹھیک ہے equation میں اور چیز ہے coefficients کا matrix ہے variables کے coefficients کا matrix اچھا اب ان equations میں اور کے موجود ہے variables موجود ہیں ٹھیک ہے variables کے x1 اور x2 تو ان کا لہذا سے matrix بنا دیا جاتا ہے ٹھیک ہے x1 اور x2 آ گیا equals 2 equal کے بعد کی موجود ہے equal کے بعد ہے constants تو یہاں پر constants کا matrix بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے 5 اور 4 اچھا اب یہ matrices بن گئے ایک coefficients کا matrix ایک variables کا matrix اور ایک constants کا matrix تین matrices بن گئے ان کے نام رکھ دیتے ہیں اس matrix کا نام لکھ دیتے ہیں a اور یہ variables اور اس کا ہم ب رکھتے ہیں ٹھیک ہے یہاں تک تو ہم نے matrices کے نام رکھ دی ہیں ٹھیک ہے اس کا نام a رکھتی ہے اس کا x رکھتی اور اس matrix کا نام b رکھتی ہے اب ہم نے find کیا کرنا تھا اس equation میں جو linear system of equations کی value find کرنے ہوتی مطلب x1 ہے اس case میں variable اس کی value find کرنی ہوتی ہے اور x2 اس کی value find کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو مطلب کہ یہ matrix x1 اور x2 جس کے elements ہیں وہ ہم نے find کرنا ہے ٹھیک ہے مطلب اور اس matrix کا نام کیا ہے x ہے تو مطلب کہ ہم پر ہم x find کرنا ہے x matrix کی values find کرنی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم find کرتے ہیں کس طرح سے find کر سکتے ہیں دیکھیں x equal to اس equation سے کیا آئے x is equal to a inverse b ٹھیک ہے a کو جب right side پہ لکھ گئے تو inverse ہو جائے گا اور b سے پہلے لکھنا کیونکہ left side پہ x سے پہلے ہے تو یہاں پہ ہم a inverse پہلے find کر لیتے ہیں پھر اس میں put کر دیں گے اس equation میں x کی value آجے گی a inverse جو ہے وہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ اس کا formula ہوتا ہے 1 over a determinant into adjoint of a 1 number a determinant into adjoint of a a determinant کی value کیا ہے a determinant ہمیں find کرنا پڑے گا a determinant is equal to a matrix c ہے اس کا determinant لے لیتے ہیں 2 minus 3 5 1 اس کا determinant find کرنا ٹھیک ہے تو determinant 2 into 1 minus minus 3 into 5 تو یہ بن گیا 2 plus 15 is equal to 17 ٹھیک ہے a determinant کی value آ چکی ہے اب ہم adjoint بھی find کرتے ہیں ٹھیک ہے adjoint of a find کرتے ہیں adjoint of a is equal to a matrix ہمارے پاس یہ ہے ٹھیک ہے تو اس کا adjoint اگر find کرنا تو first اور last کی جگہ چینج کر دیں گے ٹھیک ہے یہاں پر one آجے گا minus 5 یہ بن گیا adjoint of a a determinant بھی ہمارے پاس آ چکا ہے adjoint of a بھی آ چکا ہے مطلب کہ اب a inverse کی value find کر سکتے ہیں حرام سے ٹھیک ہے تو one over 17 into adjoint of a کیا ہے one three minus five اور two یہ آگی a inverse کی value ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو اس ایکویشن میں پوٹ کر دیتے ہیں جس میں ہم نے x find کر نا ہے ٹھیک ہے x is equal to a inverse b ہے x is equal to a inverse a inverse یہ ہے one over 17 into one three minus five two yoga a inverse into b b جو ہے وہ یہ 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 matrix ہے ٹھیک ہے اس کا ہم نے نام رکھا بھی 5 اور 4 جس کے elements ہیں تو اس کے ساتھ multiply کر دیتے ہیں b matrix 5 اور 4 ساتھ اچھ اب x is equal to 1 over 17 multiply by this تو ان کو واپس ملٹیپلی کر دیتے ہیں matrix کو ٹھیک ہے تو first row کو اس column سے ملٹیپلی کیا جائے گا تو بنے گا 5 plus 12 اب second row کو اس column سے ملٹیپلی کیا جائے تو minus 25 plus 8 یہ آگیا ہمارے پاس matrix product لینے کے بعد x is equal to 1 by 17 17 اور minus 25 plus 8 is minus 17 تو یہ ہمارے پاس بن گیا matrix اب یہ constant ہے 1 over 17 یہ ملٹیپلی اور اس matrix کے ساتھ تو ملٹیپلی کر دیتے ہیں ہر ایک element کے ساتھ 17 17 اور minus 17 by 17 تو یہ آگیا ہمارے پاس x matrix ٹھیک ہے تو is equal to 1 اور minus 1 یہ x matrix آگیا یہ ہی ہم نے find کرنا تھا اگر دیکھا جائے تو پہلے x matrix کس کے equal تھا x matrix equal تھا x 1 اور x 2 کے ٹھیک ہے یہ اس کے elements تھے اب یہ equal آچکا 1 اور minus 1 کے ٹھیک ہے یہ اس کے elements ہیں اب اس کے corresponding elements دیکھیں یہ دونوں matrices equal ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ان کے درمیان میں equal کا sign ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے corresponding elements بھی equal ہوں گے کیونکہ یہ دونوں matrices equal ہیں مطلب x 1 جو ہے وہ equal ہو 1 کے اور x matrices سے find کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے find کیا جاتا ہے matrices کے method سے system of linear equations کا solution ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارا question number 3 ختم ہوتا ہے تو باقی question سام next lecture میں دیکھتے ہیں